موسیقی مہنگائے کے ستائے عوام پر بجلیاں گرانے کی تیاریاں آئندہ تین ماہ میں بجلی کی قیمت میں سات روپے اکانوے پیسے تک اضافے کا امکان پی جونٹ ٹیریف چوبیس ٹوپے بیاسی پیسے ہو جائے گا دو سو سے کم جونٹ استعمال کرنے والے سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا ڈالر کی اونچی اڈان ٹریڈنگ کے دوران ڈالر پچیس پیسے مہنگائے انٹر بینک میں ڈالر دو سو سات روپے اٹھالیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو نو روپے میں فروغ پری مونسون شروع ڈینگی نے بھی سر اٹھا لیا شہر میں پانچ ہزار دو سو مقامات ڈینگی ہارٹ سپورٹ کرا ڈی ایچ اے جوہر ٹاؤن مکہ کولونی گلورک کے علاقوں میں ڈینگی کی نشان دہی انتظامیہ نے شہر میں ڈینگی لاروہ تلفی بارے ہائی الارٹ چاری کر دیا آٹھ ہزار ملازمین کی فاغنگ سپری کے لیے ڈیوٹیاں تفبیس کر دی گئیں ڈی سی لاہور کی زیر صدارت انتظامیہ دنگی اجلاس عمر شہر چٹھا کہتے ہیں کہ ڈینگی لاروہ کے نشان دہی پر لاروہ کو فوری تلف کیا جائے ڈینگی سے بچاؤں کے لیے عوام احتیاطی تدابیر کو اپنائیں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لوڈ شڈنگ کا جن پھر بے قابوس شہر کے متعدد علاقوں میں چار سے پانچ گھنٹے کی لوڈ شڈنگ کا سلسلہ جاری لیسکو کو پانچ سو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا مالی مشکلات کا شکار واسا کو ایک اور مشکل واسا بجلی کے بلوں کی مت میں اسی کروڑ پیس سے زائد کا نازمتہ نکلا بلوں کی عدم ادائیگی پر واسا انتظامیہ کے خلاف کاروائی شروع واسا ہیٹ آفیس گل برگ کی بجلی کا کنیکشن پھر منقطع کر دیا گیا واسا نے جنریٹرس چلا کر دفتری امور سر انجام دینا شروع کر دیئے بجلی نا ہونے سے واسا کے محکمانہ امور متاثر ہونے لگے پنجاب اسیمبلی میں بڑی قانون سازی وزیراعلا کو حدہ چھوڑنے کے بعد ملنے والی مراد کے خاتمے قبل منظور عثمان بزدار حکومت کی ترامیم قانونی بل کے ذریعے متفقہ طور پر ختم کر دی پنجاب منسٹرس ترمیمی بل کے ذریعے وزیراعلا گزرا کی دوہزار انیس کی مراد بہار بزدار دور میں منظور سابق وزیراعلا وزیراعلا کی اضافی مراد کا خاتمہ سپیکر چوہدری پرویس لاہی کا پنجاب اسیمبلی استحقاق بل منسوخ استحقاق بل کے ذریعے سرکاری ملازمین کے خلاف سخت سزاؤں کا قانون ختم استحقاق کمیٹی کو سرکاری افسران کو چھے محقید جرمانے کی سزا کا اختیار دیا گیا تھا ایوان اقبال میں بجٹ اچلاس پر وزیراعلا ناخوش حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ وزیراعلا وزیراعلا اور کابینہ 48 کھنٹے بجٹ پیش ہونے کا انتظار کرتے رہے وزیراعلا کے انتخاب کے لیے آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا قانون کے رکھوالوں نے قانون کو پیرو تلے لوندہ ایوان اقبال میں غیر آئینی جلاس بلا کر غیر آئینی بجٹ منظور کیا گیا حکومت کو بجٹ کی ایک اقبائی کا حساب دینا ہوگا پنجاب کی جالی عوام سے حکومت سے عوام کو خیر کی کوئی توقع نہیں پی جائے کہ لوٹوں کو زمین الیکشن میں انتخاب نشان بھی لوٹا ہی دیا جائے آپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی سبتین خان کا حمزہ شہباز کی تقریر پر رد دے مل نون لیگ قانون سازی پر ذمہ درانہ کردار ادا کر رہی ہے اقتدار کی نشتی سطح پر منتقلی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے لازم ہے چودہ نئی میونسپل کارپوریشن بنائی جا رہی ہیں ہر یوسی میں ایک سے ڈیڑھ کروڑ اوپے کے ترقیاتی کام سرانہ بنیادوں پر ہوں گے صبح وزیر خزانہ اویس لگاری کی پریس کانفرنس ملک احمد خان بولے گزشتہ حکومت کی غلط قانون سازی سے مشکلات پیدا ہوئیں دوہزار انیس کے گیارہ ٹول فلازو کو خاتم کر دیا گیا جالی حکومت نے جالی اجلاس بلا کر جالی بجٹ پیش کیا جالی حکومت نے بارہ کروڑ عوام کے ساتھ مزاک کیا نون لیگ نے لوٹوں کے ذریعے حکومت بنائی میاں اسلم اقبال کی پریس کانفرنس ستین خان بولے ہم کسی صورت دھاندلی نہیں ہونے دیں گے حکومت کی جانب سے ہمیں آج تک بجٹ بارے پتا نہیں چل سکا چیرمن تحریک انصاف امدان خان اتوار کو لاہور آئیں گے لاہور کے چار حلقوں میں کنونشن اور جلسوں سے خطاب کریں گے امنان خان لاہور میں زمنی الیکشن کے لئے انتخابی مہم چلائیں گے لاہور میں زمنی انتخابات کا میدان سجنے کو تیار چار نشستوں پر پچاس سے زائد امید بار مدے مقابل ہوں گے سات لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ووٹرز حق رائدہی استعمال کریں گے چوبیس عرب روپے کی منی لانڈرنگ کرنے کا الزام مونی صلاحی نے زمانتی مچل کے بینکنگ کورٹ میں جمع کرا دیئے عدالت مونی صلاحی کی چار جلائے تک ابوری زمانت منظور کر رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا جلاس طلب جسٹس شاہد وحید لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی میں چوتھے نمبر پر ہیں نظیر شوہان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت تیس جون تک ملتوی سیشن عدالت نے ایس ایچ او جوہر ٹاؤن سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا انیس جون کو نظیر شوہان نے اپنے بیس سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ حملہ کیا پی ٹی آئی امیدوار شبید گچر کا موقع مارکٹ کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت نے مارکٹ کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا فریقین کے بھکلہ کو ستائیس جون کو حتمی دلائل کیلئے طلب کر دیا شاد باگ میں انسانیت سوز واقعہ نامالو ملزمان کورے کے ڈھیر میں نومالود بچی پھینک کر فرار فاکروپ نے بچی کے رونے کی آواز سن کر ریسکیو کو اتلا دی وان وان ٹو ٹو کی ٹیم نے بچی کو طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا سکول کالیجز کے طلبہ میں آؤ خط لکھیں مہم شروع کرنے کا پلان پوسٹ ماسٹر جنرل خواجہ امران کی گورنر پنجاب سے ملاقات پوسٹ آفیس میں ڈیجیٹلائزیشن اور سرویس ڈیلوری کے حوالے سے تبادلہ خیال گورنر پنجاب نے کہا جدید دور میں پوسٹ آفیس کو بھی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا ہوگا سبائی وزیر خواجہ سلمان رفیقی زیر صدارت ایچلاس یونیورسل ہیتھ انشورنس پروگرام کی صورتحال کا جائزہ قومی صحت کارٹ کے تحت استیاب تمام طیبی سہولیات پر تبادلہ خیال زیرو ویسٹ مہم کے دوران 621 پن پلوٹس کی کلیرنس کمیشن الڈیو ایم سی آپریشن ٹیمیں شہر بھر میں متحرک سی ایو الڈیو ایم سی رافیہ حیدر کہتی ہیں چار ٹاؤنز کے پلوٹس سو فیصد کلیر پانچ ٹاؤنز میں کلیرنس کمل جاری ہے ایچ سے قبل شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کے لیے ٹیمیں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر موجود ہے شہری کو خراب میٹریس دینا دکاندار کو مہنگا پڑ گیا خریدار نے دکاندار کے خلاف پانچ لاکھ روپے کا ہر جانہ دائر کر دیا ساریف عدالت کی جانب سے شوروم انتظامیہ کو نوٹس چاری پی سی بی کا کرکٹ فانڈیشن بنانے کا فیصلہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں پندرہ ارب روپے کا بجٹ منظور کیا گیا ہے دو سو فرسٹ کلاس کھلاڑی ہمارے پرول پر ہے اکتوبر میں جونئر لیگ کا اعلان کریں گے خواتین کھلاڑیوں کی کارکردگی بہت بہتر ہوئی چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کی سندس فانڈیشن آمد کرکٹر حسن علی اور امام الحق بھی ہمرا رمیز راجہ اور کرکٹرز نے سندس فانڈیشن میں تھیلسیمیا کے مریض پچوں کی عیادت کی چیئرمن پی سی بی کی جانب سے سندس فانڈیشن کے لیے دس لاکھ روپے کی امداد کا اعلان چائلڈ پروٹیکشن بیرو بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشان چیئر پرسن سارا احمد کی نئی ریسکیو ہونے والی بچیوں سے ملاقات سارا احمد نے بیرو میں مقیم بچیوں کے ساتھ وقت گزارا بچیوں کے ساتھ مختلف گیمز بھی کھیلی اور پہلی چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپنشپ کائنکات چیمپنشپ چار مراحل میں تقسیم ایونٹ کا مقصد گراس ٹروپ لیول پر کھیلوں کو فروپ دینا ہے